یعنی پنجاب اتر پردیس اور اتراخن تین سٹیٹ میں یہ کہیں بھی نہیں آ رہے ہیں کسان ان کو ان کی اوقات دکھائیں گے جو پسچم بنگال میں دکھائی تھی پسچم بنگال میں پردان منتری مہودین ہے یعنی ایک تو یہ دیکھئے پسچم بنگال میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مکھے منتری ہمارے پردان منتری بنیں گے وہاں گے جیسے ایک مکھے منتری کا امیدوار ہوتا ہے وہ کوشس کرتا ہے یہ پردان منتری کی گریمہ نہیں ہے کہ سٹیٹ کے آپ پنچائد کے چناؤں میں یہ پہنچ جاتے ہیں اسیمبلی کے چناؤں میں مل اور آدمی پرچار کم کرتے ہیں پردان منتری زیادہ کرتے ہیں تو وہاں اتنی طاقت جھوک دی دنیا بھر کا پیسہ برباد کیا ہے اور ان کی مٹی پلی وہ بھی ایک مہیلہ اور اس مہیلہ آج کے دن اکلوتی مہیلہ مکھے منتری ہیں دیس میں اور انہوں نے ان کو انہوں نے اس کو کیا کیا گلت شبد نہیں بولے ہیں ان کے خلاف پھر بھی انہوں نے ان کی ایسے حالت کر کے وہاں سے واپس بھیجا ہے جس میں کسانوں کا بہت بڑا یوگان تھا یہ واپس لیا ہے کیول اپنی جمین کھسکتی نظر آنے کی وجہ سے ان کی جمین کھسک رہی ہے پورے دیش میں جمین تو ان کی وجہ سے پہلے کھسکنی شروع ہوگی تھی اور یہ ان کے انت کی شروعات اس دن ہوگی تھی جس دن یہ کالے قانون ادھیا دیش کے طور پر لائے گئے تھے کوئی کسانوں سے چرچہ نہیں تھی اور کسانوں کا توفہ بتا کہ ان کو دیا ہے بے کو بنانے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے یہ کسانوں کی بربادی کا فرمان تھا ان کے بیٹے نے گاڑی چڑھائی ہے اس نے پچیس سپٹمبر کو اتنا گھڑیا پیان دیا ہے اسے ٹوٹل کلیر کر دھمکی دی ہے بولا ہے دو منٹ لگے گی مجھے یا تو سدھر جاؤ ورنہ دو منٹ لگے گی ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ منتری بننے سے پہلے یا سانسد بننے سے پہلے میں کیا تھا اس کے بارے میں سوچئے یعنی دھمکی دی رہا ہے اور پردان منتری مہد ہے چین سے سن رہے ہیں ایسی کمرے میں بند کر کے اس کے نام کا مندر بنا رہے ہیں اس کے چرچتر کو کتنا مانتے ہیں یہ یہ نوہر ہے ایو دیا میں مندر ہے ٹھیک ہے یہ مندر کیول راجنیتی کے لیے بن رہا ہے یہ یہ کوئی پربو شری رام کے بھگت نہیں ہے نمشکار ویرہ نام ہے سرندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں موڈی سرکار نے کٹشی قانون کو واپس لے لیا ہے جن کو کسان بولا کرتے تھے کہ یہ ہے کالا قانون ہے جس کے اندر تمام لوگوں کی سہادت بھی ہوئی ہے کئی قربانیاں بھی ہوئی ہیں اور ایک سال سے زیادہ دھرنا پردشن بھی رہا ہے ہماری ساتھ اسی وشہ پہ بات کرنے کے لیے ہیں رام مہر ملک جی ملک صاحب موڈی سرکار نے جسے کہ کٹشی کسان لوگ بولا کرتے تھے کہ کالا قانون ہے اس کو واپس لے لیا ہے تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک سال بعد اس کٹشی قانون کو واپس لیا ہے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو یہ جو واپس لیا ہے میں اسی کے بارے میں بتاؤں آپ کو باقی دو چار باتیں اور بعد میں کہوں گا یہ واپس کوئی کسانوں کی بلائی سوچ کے نہیں لیا ہے انہوں نے یہ واپس لیا ہے کیول اپنی جمین کھسکتی نظر آنے کی وجہ سے ان کی جمین کھسک رہی ہے پورے دیش میں جمین تو ان کی ویسے پہلے کھسکنی شروع ہوگی تھی اور یہ ان کی انت کی شروعات اس دن ہوگی تھی جس دن یہ کالے قانون ادیادیش کے طور پر لائے گئے تھے کوئی کسانوں سے چرچہ نہیں تھی اور کسانوں کا توفہ بتا کے ان کو دیا ہے بے اکوب بنانے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے یہ کسانوں کی بربادی کا فرمان تھا یہ یہ کوئی کرسی کے فائدے کے لیے نہیں تھے اگر یہ فائدے کے لیے سرکار کہتی رہی ہے کہ کسانوں کے فائدے کے لیے ہے ہاں یہ بات کسی حد تک صحیح ہے تو یہ تین کسانوں کے فائدے کے لیے تھے انی لمبانی مکیس انبانی اور گوتم اڈانی ان کے فائدے کے لیے تھے باقی جو کسان اس دیش کا ہے جو ان پیدا کر کے سب کو کھلا رہا ہے اس کے فائدے کے لیے نہیں تھے اس کی زمین برباد کرنے کے لیے تھے اور ایک سال یہ لگانے کے پیچھے بھی بہت گمبیر ساجس ہے یہ پہلی بات تو یہ جس دن سے انہوں نے سمجھ سے سماندان کرنے کی کبھی نہیں سو تھی سونے در کبھی نہیں سو تھی یہ جس دن سے اندولن شروع ہوا ہے اوزن سے چال سرکار کی یہی رہی ہے کہ اس اندولن کو توڑا کیسے جائے کسانوں میں پھوٹ کیسے ڈالی جائے ان کی ایکتہ کو بھنگ کیسے کیا جائے لیکن یہ شاید کسانوں کو انڈریسٹی میٹ کر کے کسان بہت الگ چیز کا یہ ایک الگ برگ ہے کسان ایک ایسا برگ ہے بہت سیدھا برگ ہے بہت اماندار ہے مہنتی ہے لیکن سرکار نے اس کو مورک سمجھنے کی کوشش کر لی کہ یہ شاید انپڑ ہیں مورک ہیں مورک نہیں ہے اور انپڑ بھی نہیں ہے پہلے انپڑ ہوتے تھے شروع در ابھی سرکار نے دو دو کروڑ نوکری ایک سال میں دینے کیلئے کہی تھی نوکریاں دی نہیں تو جو کسانوں کے پیٹے پڑے لکھے تھے ڈگریان لے لی تھی نوکری ملی نہیں تو آج وہ کسان نہیں کر رہے تو آج یہ کسان انپڑ نہیں ہے آج میکسیمم کسان پڑے لکھے ہیں اور سرکار نے شروع میں آپ کو دیان ہوگا بولا تھا کہ کسانوں کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بل اس لئے وہ ورود کر رہے ہیں نہیں ان کی مصیبت یہ نہیں تھی ان کی مصیبت یہ تھی کہ یہ بل کسانوں کو سمجھ میں آگے کیونکہ سرکار نے بڑھائے تھے تو انپڑ سوچ کے بنائے تھے لیکن یہ تو پڑے لکھے ملکے ان کو بل سمجھ میں آگے اور اس دن سے انہوں نے آج تک ایک سال ہونے تک ہمیشہ ساجس کی ہے کہ کیسے توڑا جائے جو ریپبلک ڈے کے دن جو ساجس تھی بہت گمبیر ساجس تھی بیچ میں ان کو خالیستان بولا گیا اگروادی بولا گیا کیا نہیں بولا اور موالی بولا ہے اور سنسج میں کھڑے ہو کے دیس کے پردان منطری نے یعنی مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بھی زیادہ کسی پردان منطری کے بیچار خراب ہو سکتے ہیں سنسج میں کھڑے ہو کے ان کو اندولن جی بھی بولا ہے خود پردان منطری نے بولا ہے یعنی پردان منطری کی بات کی گریمہ کو بھی برباد کر دیا ہمارے پردان منطری نے تو ان کو اندولن جی بھی بولا ہے لیکن اب جیس دن انہوں نے جیس سے معافی مانگی ہے انیس نومبر کو اس دن یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کسام صحیح تھے اور سرکار غلط تھی کیونکہ بینا غلطی کے کوئی معافی مانگتا نہیں ہے یہاں تو غلطی بھی کریں گے اور تانہ شاہی مالک صاحب لگاتار بی جے پی کے نیتاؤں نے سمجھانے کا پریاس کرا کہ یہ جو ویل ہے یہ بلکل صحیح ہے کسانوں کے ہت میں ہیں اور کسانوں کی آئے بھی دگنی ہو جائے گی تو کیا کارن ہے کہ یہ بات کسانوں کو سمجھ میں نہیں آئی اور لگاتار موڈی سرکار بھی بولتی رہی امیشا جی کے اسٹیٹمنٹ آتے رہے راجنا سنگھ کے آتے رہے نرندر تومر جی کے آتے رہے یہی نہیں کانسلر ایمیلے ایم پی تمام لوگوں نے ان کو خالستانی بھی بتایا لیکن کیا کارن تھا کہ ایک سال بعد اس کو واپس لینا پڑا بی جے پی سرکار کو ابھی پانچ راجیوں میں چناؤ ہوئے تھے فروری مارک میں اور وہاں پر آپ دیکھئے پہلی بات تو انہوں نے قدم قدم پر ہماری جو ورتبان پردان منتری مہدے ہیں قدم قدم پر پردان منتری کے پد کی گریمہ کو تار تار کیا ہے انہوں نے یہ جب سے آئے ہیں پردان منتری کی حالانکہ اس میں میں ان کی غلطی بھی نہیں مانتا کیونکہ انہوں نے شروع ماتے ہی بول دیا تھا کہ میں چوکیدار ہوں اب ہم شمجھ نہیں پائے چوکیدار یہ چوکیدار تھے بہت سارے سٹیٹمنٹ تو یہ بھی آئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں ہاں یہ نہیں وہ ایکشلی سنتے دیکھیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ وہی کا ہو جاتے ہیں اگر یہ پنجاب میں جائیں گے بولے تو میرے تتائی یہاں کی تھی اگر یہ ہریانے میں جائیں گے تو بولے میرے تاہو جی یہاں کے تھے تو یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہی کے بند جائیں گے کسی بھی پرانت مجھائیں گے یہ مطلب جیسے وہ گرگٹ رنگ بدلتی ہے پردان منتری مہدر ہمارے ویسے رنگ بدلتے رہتے ہیں موقع کے مطابق ان کو جنتہ کے حد سے جنتہ کی بڑھائی سے ان کے دکھ سکھ سے کوئی لینے جانا نہیں ہے یہ کیول راجنیتی کرنے آئے ہیں اور راجنیتی بھی شد نہیں اوچھی راجنیتی گندی راجنیتی مطلب پردان منتری مہدر نے سوا ساکھ سال میں دکھا دیا ہے کہ راجنیتی کا ستر کتنا نیچے جا سکتا ہے میں سنندر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سرکار ایکسی ہوتی تھی ماندار ہوتی میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں اس دیز میں درو آگے ہے کہ چوہتر سال میں ایک سرکار لالبادر شانسلی جی کی اماندار تھی باقی تب سوام سرکار بھرست رہی ہیں لیکن انہوں نے تو ساری حدیں پار کر دی یہ کیول بھرست نہیں ہے یہ تانہ شاہ بھی ہے تانہ شاہ سرکار تو یہ جو ہیں یہ جو بلتے تھے کہ کسانوں کی سمجھ میں نہیں ہے انس دن بھی اب دیکھئے پردان منتری مہدر نے ایک سمجھ دور کہا تھا شاید ہماری تپسیا میں کوئی کمی رہ گی ارے پردان منتری مہدر تپسیا آپ نے نہیں کی تپسیا کسانوں نے کی ہے کسانوں نے سنندر آپ تو کہے ہیں ہم لوگ بورڈر پر پانی گر رہا ہے اس کو تمبو میں لے گئے ہیں اندر دیکھا تو اوپر تمبو سے بھی پانی گر رہا ہے گدے بھیگیے رجائیہ بھیگی ہیں پانی میں اس میں پتیلے میں پانی گر رہا ہے ایسی کست کے دن انہوں نے بتایا ہے کسانوں نے یعنی کھڑاکے کی جھلی کھڑاکے کی جرمی جھلی اور بائیس جھلی اور کتنی موتیں ہوئی ہیں ساتھ سو سے زیادہ کسان سہید ہو چکے ہیں وہ سہید نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ پردان منتری مہدے کے اوپر مرڈر کا چارج لگنا چیئے کیونکہ یہ سرکار کی مرکتہ کی وجہ سے ان کی وجہ سے وہ بہت کے غاز پر گئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی فرمہ ابھی بھی دیکھئے ابھی حال میں یہ جو سنسد ستر شروع ہوا ہے جب یہ کالے کانون واپس لیے گئے ہیں یعنی انیس نومبر کو پردان منتری مہدے نے گھوشنا کر دی اور انتیس نومبر کو جب یہ سنسد ستر شروع ہوا ہے تو دونوں صدروں میں اسی دن پانچ ہو گیا ہے اور جب مانگ کی ہے کہ کسانوں کو موجہ دیا جانا چاہیے تو کرسی منتری نے یہ کہا ہے کہ موجہ کیسے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو موجہ کہاں سے دیں گے کرسی منتری کہہ رہا ہے سرکار کا منتری کہہ رہا ہے ڈیٹا نہیں ہے اس سے زیادہ سرم کی بات ڈیٹا کس کے پاس ہوگا ہماری نیت میں کھوڑ ہے ملک صاحب میں یہاں پہ ایک بات رکھنا چاہوں گا کسانوں کا آنگولن جو تھا وہیں بہت سرانیہ تھا شاندی پونر طریقے سے تھا لیکن ایسا کیا ہوا کہ ایک دلت یوپ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور نیہنگوں نے اس کے ہاتھ کاٹے اور وہیں ٹانگ دیا گیا تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ کوئی راجنیتی سڈینتر تھا یا کیا تھا وہیں آپ ہمیں بتائیں سڈینتر یہ بلکل راجنیتی سڈینتر تھا میں آپ کو بلکل امانداری سے کہہ رہا ہوں میں نے بھی گہن شانبین اپنی لیول سے وہاں پر کی ہے ساری پوستاج کی ہے کسانوں سے اس کا کوئی لینا جانا نہیں تھا وہ جو نیہنگ ہیں وہ گرہ منتری کے ساتھ گرہ منتری کے گھر پہ ان کے فوٹوں ہیں تصویر ہیں یہ جس دن یہ حادثہ ہوا ہے اس سے کچھ دن پہلے کی گرہ منتری کے گھر میں ہیں کرسی منتری بھی بیٹھے ہیں تو یہ کوئی ساجت ہے کنسپیریسی ہے ورنہ یہ گرہ منتری کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کے پیچھے گہری ساجت ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ بہار آئے گی نہیں بات کیونکہ یہ سرکار جب تک ہے اس کی سچائی بہار نہیں آئے گی ورنہ اس کے پیچھے گہری ساجت دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا لال کے لیے پر بھی ساجت تھی اس کے پیچھ میں اور کئی ساجت کی ہیں کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی ہے اور آپ دیکھئے ان کے جو گرہ راجے منتری ہیں جن کے بیٹے نے گاڑی چڑھائی ہے اس نے پچیس سپٹمبر کو اتنا گھڑیا بیان دیا ہے اس نے ٹوٹل کلیر کر دھمکی دی ہے بولا ہے دو منٹ لگے گی مجھے یا تو سدھر جاؤ ورنہ دو منٹ لگے گی ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ منتری بننے سے پہلے یا سانسد بننے سے پہلے میں کیا تھا اس کے بارے میں سوچئے یعنی دھمکی دے رہا ہے اور پردان منتری مہدہ چین سے سن رہے ہیں ایسی کمرے میں بند کر کے کیا یہ پردان منتری پت کے کامل ہیں ایسی مانسکتا یعنی ان کا گرہ راجے منتری دھمکی دے رہا ہے اس کے بیٹے نے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی ان کو موت کے گاڑ اتار دیا اور پردان منتری مہدہ دیکھ رہے ہیں ملک خود ایک دم موک درشک بن کے دیکھ رہے ہیں آج تک بھی ان کو پد سے نہیں ہٹایا گیا ہے حالانکہ کسانوں کی یہ بھی سرط تھی کہ جب تک لکھینپور کھری والے کانڈ کے اندر اس کو گرہ راجے منتری کو ہٹایا نہیں جائے گا ایف آئی آر نہیں ہوگی ہم اندولن ختم نہیں کریں گے لیکن پسا نہیں فیلال کیلئے وہ موت دہ کئی دمسا گیا ہے ملک سب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کیا پنجاب کے اندر الیکشن ہے اتر پردیش کے اندر الیکشن ہے تو کیا اس کو تمام کسان پھول جائیں گے اور پھر سے بی جی پی سرکار بنانے کے لئے کارے کریں گے کیا کہنا چاہیں گے یا پورا جوش اس کو ہٹانے میں کارے کریں گے کیا کریں گے کیونکہ کسانوں کا بڑا آکروش تھا بڑے گصے میں تھے یہ اکی بار ہم لوگ بی جی پی سرکار نہیں آنے دیں گے لیکن کسانوں کے بلوں کو مان لیا ہے بی جی پی سرکار نے تو کیا پون روپ سے سمرتن کریں گے کیا کہنا چاہیں گے پنجاب اور اتر پردیش کے اندر کیا حال رہے گا میں آپ کو بلکل ساب تصویر جانا چاہوں گا کم سے کم یہ تین سٹیٹ میں یعنی پنجاب اتر پردیش اور اتراخن تین سٹیٹ میں یہ کہیں بھی نہیں آ رہے ہیں کسان ان کو ان کی اوقات دکھائیں گے جو پسٹم بنگال میں دکھائی تھی پسٹم بنگال میں پردان منتری مہودین ہے یعنی ایک تو یہ دیکھئے پسٹم بنگال میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مکھے منتری ہمارے پردان منتری بنیں گے وہاں کی جیسے ایک مکھے منتری کا امیدوار ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے یہ پردان منتری کی گریمہ نہیں ہے کہ سٹیٹ کے آپ پنجاب کے چناؤں میں یہ پہنچ جاتے ہیں اسیمبلی کے چناؤں میں اور آج بھی پرچار کم کرتے ہیں پردان منتری زیادہ کرتے ہیں تو وہاں اتنی طاقت جوگ دی دنیا بھر کا پیسہ برباد کیا ہے اور ان کی مٹی پلیت وہ بھی ایک مہیلہ اور اس مہیلہ آج کے دن اکلوتی مہیلہ مکھے منتری ہیں دیش میں اور انہوں نے انہوں نے اس کو کیا کیا غلط شبد نہیں بولے ہیں ان کے خلاف پھر بھی انہوں نے ان کی ایسی حالت کر کے وہاں سے واپس بھیجا ہے جس میں کسانوں کا بہت بڑا یوگدان تھا میں آپ کو دھیان ہوگا ہماری بھی فوجی جنتہ پارٹی نے بھی وہاں چناؤ ڈڑنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر وہاں کا ماؤل دیکھا ہم نے ہم نے سوچا ہے انہی طاقت ہو جائے گی کیونکہ ان کو ہرانا بہت ضروری تھا تو ہم نے وہاں کسانوں کے لیے پریس کانفرنچ بھی کی تھی کسانوں کے اندولن میں کلکٹہ میں جا کر شامل ہوئے تھے اتنی طاقت لگانے سے بعد ان کی تو اوقات ہے وہی کام ان کا بھی اشکہ یوپی میں ہونے والا ہے اور کسی بہت سے کسی بہت کئی بی جے پی نیتاؤں کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ابھی الیکشن کے بعد دوبارہ سے کرشی کانون واپس لائے جائے گا جو بی جے پی سرکار چاہتی ہے وہی ہوگا کیا کہنا چاہیں گے آخری سوال چوندر یہ بلکل ان کی ساجت ہے یہ بلکل لا سکتے ہیں لیکن اب کسان ان کو لانے نہیں دیں گے اب ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ کسان سے پوچھے بگر کوئی بھی قدم یہ ان کے کئی نیتاؤں کے بیان آئے ہیں میں نے بھی سنے ہیں آپ بلکل صحیح کریں لیکن اب یہ بھول جائیں اب تو یہ ہے کہ یہ جب یہ چناؤ آ رہیں گے اتر پردیش سے آ جائیں گے اس نے پردان منطری کیوں گی گدی کو بھی چھوڑنا پڑے گا ان کو میں آپ کو وشواش دلاتا ہوں سنندر اس کے بعد اگلا محیم جو ہے وہ یہی ہوگا کہ سرکار کو کسی طرح کیونکہ اگر یہ سرکار چوویس تک رہ گی دوزار چوویس تک رہ گی تو دیس میں جو بچا ہے وہ بھی نہیں رہے گا اس لئے سرکار کو اکھارنا جروری ہے اور اس کو اکھارنے کے لیے اتر پردیش سے ان کو بے دخل کرنا ہوگا اور اتر پردیش میں کسان من بنا چکے ہیں بلکل من بنا چکے کسان کوئی ایسان نہیں مان رہے ان کا یہ قانون تو ان کو لینے تھے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یا یہ سرکار جاتی دوسری آتی وہ لیتی واپس یہ قانون واپس کیے بغیر کسان یہاں سے جاتے نہیں یہ بلکل درد نشتے کر چکے تھے تو انہوں نے واپس لیے ہیں بل یہ کسانوں کے دباؤ سے لیے ہیں یہ کسانوں کی جیت ہے سرکار کی ہار ہے کسانوں کی جیت ہے سرکار کو کوئی مہربانی کر کے نہیں لیے ہیں یہ اپنے ڈرگ کی وجہ سے لیے ہیں اپنی جمین جو کھسک نہیں اس کو بچانے کیلئے لیکن جمین بچے گی نہیں میں ایک آج پرسنٹ کی میں نہیں کہتا ہوں ایک آج پرسنٹ کا فرق پڑ سکتا ہے لیکن ان کی جہاں تک مجھے وشواس ہے اتر پردیس میں ان کے تین انکوں میں تین انکوں میں سیٹیں نہیں آئیں گی ان کی ان کی تین انکوں میں نہیں دو انکوں میں رہ جائیں گی سمٹ کے یہ مجھے پورا بشک کیونکہ ہم نے وہاں پر کافی دورے کیے ہیں وہاں کی جمینی لیولز جو سے ہر لوگوں سے ہر ورک سے ہم ملے ہیں اور ابھی تو جب تک چناؤں ہوں گے تب تک بہت رنگ بدلے گا سنندر بہت رنگ بدلے گا ان کی اوقات اب جنتہ جان چکے ہیں نہ یہ گریب کے ہیں نہ یہ مزدور کے ہیں نہ یہ کسی کے بھی نہیں ہے یہ کیول آپس میں گریب کو امیر تھے سرکار ہمیشہ سے جو ہے گریبوں کے ہیت کی بات کرتی رہی ہے میں تین سو ستر دھارہ ہٹائی ہے انہوں نے رام مندر بنایا ہے سدار پٹیل کی مورتی لگائی ہے تو پورے دیش شت میں کام ہو رہا ہے اور اب تو یہ ہے کہ پورا جو ہندوستان ہے بھارت ہے وہ ہندوستان بننے والا ہے اور ہندو راجے وہ ہندو راجے بننے والا ہے سو ہندر یہ ان کا سپنا ہی رہ جائے گا جہاں تک مندروں کی بات ہے میں آپ کو ایک بار سب پتا دینا چاہتا ہوں مندر بنانا کوئی برا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دھارمیک ستہل ہے اپنے اپنے دھرموں کے سب مندر بنائیں لیکن جس کے نام کا مندر بنا رہے ہیں اس کے چریتر کو کتنا مانتے ہیں یہ انہوں نے ایودیا میں مندر ہے ٹھیک ہے یہ مندر کیول راجنیتی کے لئے بن رہا ہے یہ کوئی پربو شری رام کے بھگت نہیں ہے یہ جہاں شری رام کا نعرہ ہے یہ کیول اوپر سے ہے ان کا اندر میں جہاں شری رام کو مانتے ہی نہیں ہے اگر یہ جہاں شری رام کو مانتے پربو شری رام کو مانتے تو یہ جنتہ کے ساتھ برا بیوار نہیں کرتے پربو شری رام تو جنرلوں میں رہے تھے وہ محلوم نہیں رہے ہیں اور انہوں نے کبھی اپنی پرجا کا اہت نہیں کیا پرجا کے لیے وہ تو ساری قربانیاں کر دیتے اور یہ پرجا کو یعنی ان کو تن کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے سارے ہسکنڈے اپنا رہے ہیں تو ان کے چریتر کو اپنا لیں مندر اگر نہیں بھی ہوگا اپنے دل میں بھی پوجا کر لے گا مندر بنا دیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن ان کے چریتر کو کب اپنا ہیں گے یہ کیول راجنیتک مندر ہے اور یہ اس میں بھی پیسے کا اس میں بہت بڑا گھپلا ہے اس میں ہزاروں کروڑ کا چندہ آیا ہے حساب اس کا بھی نہیں دے رہے جیسے پردان منتری مہودے نے ایک فنڈ بڑھایا تھا یہ ماماری کے ٹائم پر پی ایم کیر وہ پی ایم کیر کا مطلب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جنتہ کی کیر کرے گا بٹ وہ جنتہ کی کیر کرنے کے لیے نہیں تھا وہ پی ایم کی کیر کرنے کے لیے فنڈ تھا ہزاروں ہزاروں کروڑ روپے اور دو گھرانوں سے آئے ہیں جنتہ سے آئے ہیں ہر ورگ نے دیا ہے یہ سوچ کے کہ یہ دیش کے کام آئے گا بہتر وہ پی ایم کی کیر کر رہا تھا اس کا حساب دینے سے منہ کر دیا انہوں نے آرکہ ہی میں یہ جواب دے دیا کہ ہم اس کا حساب نہیں دے کیونکہ یہ سلکاری نہیں ہے پرائیویٹ ہے پرائیویٹ کے نام سے انہوں نے لے لیا پی ایموں سے یہ اپروڑ ہے یہ پرائیویٹ کیسے ہو گیا پرائیویٹ ہے تو آپ پردانمتری مہوزے نے کیسے اس کا اوٹ گھاٹ نہیں کیا تو یہ ساری شادث ہے سرندر بہت بڑی شادث ہے کسانوں کی آپ ایک بڑی جیت بتا رہے ہیں لگ رہے ہیں اب کسانوں کی جیت ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے کسانوے آپ ہی سوال میں آپ سے جانوں گا نہیں کسانوں کے اگامی کیا انہوں نے سرندر دو ہزار دو ہزار بائیس میں دھوگنی کرنے کے لئے کہی جی دو ہزار بائیس تو آگیا ہے ابھی دو ہزار بائیس کیول بیس دن دور ہے بیس دن دور ہے اور آمدنی ان کو پتا ہے جو تھی وہ بھی نہیں رہی ہے اس سے بھی عادی ہو گئی ہے یہ کسان کو بے کو بنا رہے ہیں کسان کے نام سے بے کو بنا رہے ہیں کسان کو گلام بنانا چاہ رہے تھے اوٹدوگی کرانوں کا کورپریٹ ہاؤسز کا گلام بنانا چاہ رہے تھے لیکن کسان گلام نہیں بنے گا کسان داتا ہے سب کو دیتا آیا ہے اور کسان کے ساتھ گریب اور مزدور جڑے ہوئے ہیں جو کسان ترکی کرے گا تو وہ گریب اور مزدور بھی کرے گا اور کسان کو مار دیں گے یہ تو گریب اور مزدور مر جائے گا اور ادھر جوان ہے جو سرکشا بلوں میں ہمارے ہیں یا سیناؤں میں ہیں وہ بھی گریب کے مزدور کے اور کسانوں کے بیٹے ہیں کسی عدوگی گرانے کے یا کسی نیتاؤں کے ان کے کسی کی اولاد نہیں ہے وہاں اور نیتا شبتوں میں یہ لوگ نیتا اپنے آپ کو کہتے ہیں نیتا یا کسی کی نیتا گریب کرتے ہیں یہ کیا نیتا پر نیتا وہ ہوتا جو لیڈ کرے اور میرے حجاب سے تو اس دیس میں نیتا کیول یہ نیتا نہیں ہے یہ تو نوکر ہوتے ہیں جنتا کے لیکن ہماری گلتی ہے کہ ہم لوگ ان کو وہاں چن کے بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اور یہ مالک بھول جاتے ہیں تمام جو میڈیا ہے جو بڑی سٹیمنگ میڈیا ہے اس بھی بہت زیادہ خوشی کی لہر نہیں ہے کیا کارن ہے میڈیا کی طرح لیے آپ بالکل صحیح کریں کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر سے اور کئی لوگ جو باہر کے ان کو سمرتن کر رہے تھے پردانمدری مہدے کو وہ ان سے ناراج ہو گئے کیونکہ ان کو نیچہ دکھا دیا وہ تو سینہ تان کے کہتے تھے یہ کانور واپس نہیں لے جائیں گے یہ بہت اچھے ہیں اور پردانمدری مہدے نے چھپ کے وہاں گوسرا کر دی تو یہ ان کے لئے تو یہ پیٹ میں لات ماری گئی ہے جو ان کے ساتھ جو ان کو سمرتن دے رہے تھے وہ ان کے خلاب ہو رہے ہیں اور ایک ہندو ماں سباکی تو میں وہ بتا نہیں سکتا ہوں انہوں نے ویڈیو میں کیا کیا بولا پردانمدری مہدے کے لئے ایک مہیلہ نے بہت کچھ بولا ہے بے شرم ہے میں وہ بولنا نہیں چاہ رہا کیونکہ پردانمدری پد کی گریمہ ہوتی ہے آنکہ اس کرسی پر جو بیٹھے ہیں وہ خود اس کی گریمہ نہیں رکھ رہے ہیں یہ بڑی دکھ کی بات ہے لیکن ہم کم سے کم اس کی گریمہ کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ میں بول نہیں سکتا جو پردانمدری کے لئے انہوں نے بولا ہے تو اس کے میڈیا جو ہے میڈیا تو ان کو لانے والے ہیں دن رات پرچار کرتا ہے دن رات میڈیا کانونوں کو اچھی باتاتا تھا اچانک پردانمدری نے لے لیا واپس لے لیا اب ان کی تو ہوگی تو ان میں ماتم ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے ان میں ماتم ہے ان کو نہیں معلومتا ہے کہ پردانمدری ایسے کر دیں گے کیونکہ یہ اتنی اینکاری پردانمدری ہیں یہ اس طریقے سے جھکیں گے یہ امید نہیں تھی لیکن یہ چناو نہیں ہوتے سنندر میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں یہ چناو نہیں ہوتے تو یہ بل واپس نہیں ہوتے کیونکہ چناو کی وجہ سے بل واپس ہوئے ہیں چناو کی مجبوری میں کیونکہ پردانمدری مہت ہے چناو ٹی وی ہیں یہ بتا چکے ہیں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ چناو ٹی وی ہیں بینا چناو کے یہ نہیں سکتے ہیں بینا چناو کے ایک دن بھی نہیں دے سکتے یہ میں دھنے بات کروں گا آپ کا جو اپنی سہم چرچہ پر ہمارے ساتھ بات کری اور آپ نے بتایا ہے کہ جو اتراخاند اور پنجاب اور اتر پردیش کے جو چناو آ رہے ہیں اس کے اندر کسان ابھی بھی شانت نہیں بیٹھے گا اور بی جے پی کو کئی نہ گئی جو کسان بولا کرتے تھے کالے کانونوں کو معاف کرنے کا کام کر رہا ہے ان کو پیچھے لینے کا کر رہا ہے اور کسانوں کی ایک بڑی جیت یہاں پر ہوئی ہے اور جو سرکاریں ہیں وہاں بیک فٹ پر آئے ہیں کہیں نہ کہیں سویدھانک ادھکار ملے ہیں سویدھانک طریقے سے کام کرنے کا ان کو ادھکار بھی ملا ہے جو سویدھان کے پونڈ روپ سے کارے انہوں نے کرا تھا کسانوں نے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے